رحمت الرحیم ناظرین آخر وہ دن آئی گیا جس کا بیتابی سے انتظار تھا اور پاکستان اور انگلینڈ جو ہے وہ فائنل میں پہنچے ہیں اور اس ٹروفی کو اٹھانے کا دن ہوگا یہ ٹروفی کون اٹھائے گا اس پہ تو میں اپنی جو رائے دوں وہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ carry the day اور انشاءاللہ یہ ٹروفی لے کر دوسری دفعہ پاکستان کا نام روشن کریں گے جہاں تک کمپیریزن کی بات ہے دونوں ٹیمیں ظاہر ہے بہت فارم میں ہیں اور بڑی ہیوی فتوحات کے ساتھ سامنے آئیں ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ انگلینڈ جو ہے وہ آئرلینڈ سے ہاری ہے اور پاکستان جو وہ زمبیوے سے ہاری تھی تو یوں سمجھ لیں کہ دونوں ٹیمیں کمزور ٹیموں سے ہار کر یہاں تک پہنچی ہیں آج کے میچ کے لیے جو بات ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کا جو بولنگ سکورڈ ہے وہ ہاوی رہے گا شاہنشاہ فریدی، حرس روف اور وسیم اور نسیم شاہ کے ساتھ شاداب خان اور نماز جو ہیں ان کا دن ہے یہ لیکن میرے خیال میں بابر کو یہاں افتخار کو بھی ازبانا چاہیے اور جہاں تک بیٹنگ کا تعلق ہے تو بابر آزم اور عزوان کو اپنی حکمتیں اولی وہی رکھنی چاہیے جو انہوں نے سمی فائنل میں رکھی تھی اور یہ جو گیم ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ پاور پلے کا گیم ہے جو پاور پلے میں رنس کر گیا اور جس کو فوقیت مل گئی وہ جیتے گا دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں کہ بیٹلر اور ہیلز جہاں انہوں نے بڑا پھینٹا لگایا تھا تو وہ پھینٹا ایک کمزور بولنگ کے خلاف تھا پاکستان کے سکورڈ کے خلاف پھینٹا لگانا آسان نہیں ہوگا اور میری یہ پرڈکشن ہے کہ یہ دونوں بیٹسمن بیٹلر اور ہیلز جہاں یہ نہیں چلے گے پاکستان کے خلاف پاکستان جو ہے وہ has built a very plenty of moment right now اور یہ گاڑی یعنی یوں سمجھ لیں کہ کچھے پکے راستوں سے ہوتی ہوئی اب موٹر وے پہ چڑ گئی اور انشاءاللہ تک منزل تک پہنچے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ انگلینڈ کو ڈیوڈ ملان اور مارک ووڈ کی کمی محسوس ہوگی ہائی سکورنگ میچ ہوگا اور وکڑ یہاں کی جو ہے وہ بالنگ کے لیے سازگار ہے بالرز کو بہت مدد ملے گی اور دوسرا یہ کہ بے شاک ریکارڈ دونوں ٹیموں کا کوئی اتنا مطلب آپس میں پاکستان کے خلاف اتنا اچھا نہیں اٹھائیس میچز میں پاکستان نے صرف نو جیتے ہیں جبکہ سترہ میچ ہیں وہ ٹی ٹونٹی کے انگلینڈے جیتے ہوئے ہیں تو جو میچ ہے وہ انشاءاللہ تاریخ رکم کرے گا اور پاکستان جیت کر وطن واپس لوٹے گی میرے خیال میں یہ مقام شکر ہوگا اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی حضوری دبا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عزاز میں یہ سب بخشے اور ہم اس کی سیلیبریشن کریں